بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں پروفیسر تنمیر صادق اپنے چینل کے ساتھ آپ سے گیپ شپ کے لیے سائنس آف ہیپینس میرا مضمون ہے میں نے اس میں پوست شیڈڈ ڈپلومہ ہاورڈ جنویسٹی سے کیا ہوئے اس پہ میں باقاعدہ کچھ بات چیز بھی کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ ابھی میں چند دنوں تک شروع کر رہا ہوں پھر حال میں خوشی کیا کے حوالے سے چند واقعات پیش کرنا چاہتا ہوں آپ سے آج میں جس واقعے کا یہ ذکر کر رہا ہوں وہ ہندوستان کے ایک بڑے مشہور بلینئر ہندوستان کے جو امیر تری لوگ ہیں ان میں سے ایک شخص ہے ٹاٹا ہندوستان میں کبھی جانا ہو تو آپ بزار میں چلے جائیں سوئی خریدنی ہے ٹاٹا کی سوئی آپ نے کوئی ڈسٹر خریدنی ہے ٹاٹا کے بنے گئے ڈسٹر آپ نے میز خریدنی ہے ٹاٹا کی میز ٹاٹا کی کاریں پٹرول پمپ ٹاٹا کے سوئی سے لے کے جہاز تک ہر چیز ٹاٹا بناتا ہے اس کی دولت اس کی جائداد اس کی فیکٹریوں اور اس کی دوسری چیزوں کا حساب ہی کوئی نہیں اسے شاید خود بھی اتنا نہیں پتا ہوگا کہ کیا کچھ اس کے نام پہ ہے اور کیا کچھ اس کے پاس موجود ہے اس کی سٹیل مل بھی ہے ٹاٹا سے ایک دن اس کی دوسری دوسری نے کہا کہ تمہیں کام کرو کو جو مذہور بچے ہیں ان میں ویلچیرز جو ہیں وہ بانٹ دو ٹاٹا کہتا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے یہ چھوٹی سے کام تھا اتنا تو پیسے دے دے نہیں ہے کچھ اور میں میں نے دو سا چیر خریدی ایک بہت بڑی پکنک کی جگہ تھی وہاں بچوں کو بلالیا سارے بچوں کہتا ہے مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ بچے معذور بچے جو ہیں سائیکلیں چلا رہے آگے پیچھے بھاگ رہے بڑا پرجوش چل تو کہتا ہے ایسے لمحے کئی دفعہ زندگی میں آئے کئی چیزیں میں نے لوگوں کو دیں اور جہاں میں کسی خدمت کر سکا لیکن اس دن جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا وہ بڑا حیران کن تھا اس نے میری زندگی کا تاثری بدل دیا کہتے ہیں میں مشروفیت بہت تھی تھوڑی دیر میں بچوں کے ساتھ رہا تو میں نے بندوں کو کہا کہ میں اجازت چاہتا ہوں کہتا ہے جب میں مڑا تو ایک بچہ بڑی تیزی سے سائیکل اپنی لے کے وہ بیلچیر لے کے آگے اور اس نے میری ٹانگ کو کھاگو کر لیا میں نے روٹین میں باتیں کرتے کرتے ٹانگ چھوڑانے کی کوشش کی لیکن بچہ ٹانگ چھوڑنے کو تیار نہیں تھا میں نے آرام سے اسے کہا لیکن وہ نہیں وہ میرے چیرے کی طرف دیکھتا ہی جا رہا تھا اور وہ چھوڑ نہیں رہا تھا میں نے اسے پیار سے پوچھا میں نے کہا بیٹا ذرا میں نے جانا ہے کہتا ہے نہیں ٹھہرو میں تمہارا چیرہ یاد رکھنا چاہتا ہوں کہ کل کو جب رب العزت کے دربار میں یا جنت میں میری تمہاری دوبارہ دوبارہ ملاقات ہو تو میں تمہارا چیرہ بھولوں نہ اس وقت میں تمہیں بڑھ کے آگے تمہیں تمہارا شکریہ آدھا کروں گا میں اس لیے تمہارا چیرہ غور سے دیکھ رہا ہوں کہتا ہے وہ اتنا اس کا مصومانہ انداز تھا اتنے پیار سے اس نے کہا کہ مجھے جتنی خوشی عام چیزوں سے ہوتی ہے اس سے کئی ہزار گناہ خوشی ہوئی اور میری زندگی کا جو تھوڑا سا تاثر تھا وہ بھی اس بچے کے اس ڈائلگ نے بول دیا تو سچی بات یہ ہے ٹاٹا کے ساتھ تو یہ چھوٹا سا باقیہ پیش آیا لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ خوشی یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی چیز اٹین کر لی کوئی حاصل کر لی تو میں بڑا خوش ہوں میں نے یہ کھا لیا یہ پی لیا حاصل کر لیا خوشی حقیقی خوشی ہوئے جو دوسروں کو خوشیاں پانٹ کر آسل ہوتی ہے بہت بہت شکریہ وہاں لانا اللہ 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 اللہ